جی ویئر میں یہاں پر یہ مساغا کے بس ٹرمینل پہ ہوں جہاں سے آپ کو یونین سٹیشن کی اور تمام دوسرے شہروں کی بسیں ملتی ہیں گو ٹرین کی اور مساغا ٹرانزیٹ کی اور برامٹن کی تو چلے میں اب آگے کی طرف کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں کے سہر کر رہا ہوں اچھا جی یہاں سے تو پہلے آپ دیکھ لینا مساغا یہ میں باہر نکلتا ہوں میں یہاں پر ورلڈ آف باربی یہ کوئی نئی چیز آئی ہے میں کبھی پرنانس ہی دی گے سائن پلیکس سین پلیکس جو بھی کہلیں اس کو اور یہ پیچھے کا جو علاقہ میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ دکھا چکا ہوں یہ جو نئی بلڈنگ ہیں جو بنی ہیں اور سیلیبریشن سکوائر وغیرہ کا علاقہ ہے اچھا ہم میں گاڑی ایک دفعہ دبارہ چیک کر لوں کہ مرساغا یہ بہت دفعہ چیز آئی ہے بہت دفعہ چیز آئی ہے ابھی کبھی بھی جو ہے نا کوئی ایسا کانٹ نہیں ہوا ہے چلیں جی اب آپ کو میں بس ٹرمینل کی سیر کراتا ہوں کہ مساغا میں اگر آپ ہیں تو کیسے آپ کو بس کہاں سے پکڑنی ہے کیا حساب کتاب ہے صبح سے گھر میں کبھی کبھی ایسا وہ دن ہوتا ہے عجیب سی ایک نا آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے بہت دفعہ چیز آئی ہے میں اسی بس پیچھے بیک یارڈ میں پڑھا لیٹا رہا کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوا جس کا افسوس ہے اب یہ پانچ بج رہے ہیں شام کے تو میں نے کہا لیٹس گر آوٹ لیٹس گر آوٹ اور میک ایک ویڈیو یہ دیکھیں جی یہاں سے پر یہ بسے ایک وہ پوائنٹ ہے وہاں سے بسے جاتی ہے جو آپ پوزر نظر آ رہا ہے پھر یہ سامنے کا بس ٹاپ ہے پھر یہ بس ٹاپ ہے میں اب یہاں سے آپ دیکھئے گا کہ کس طرح کے لوگ کس نسل کے کس رنگ کے ہیں یہ سب کنیڈین یہ جو ہیں نا یہاں پر لوگ ہیں اسے آپ کو اندازہ ہوگا یہ ساری بسے ہیں یہاں پر پہلے میں یہ راؤنڈ ماروں گا مین وہاں سے بلڈنگ کی طرف جو سکوائر ون کی طرف نکلتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس میساگا کے ملٹی کلچرلزم کا پتہ لگے گا کہ ملٹی کلچرل اس دس سیڈی اور یہ کیمرہ جو ہے میں نے تھوڑے سے میرے پیروں کی آواز آئے گی یہ کیمرہ میں نے جو ہے ہمیں اس کو اس طرف کر لے تو فرنٹ پہ یہ کیمرہ میں نے بالکل جس طرح آپ کی یہ نیچے جو پہ ہاتھ کی ہائٹ ہوتی ہے جو جب آپ چلتے ہیں تو دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے چلتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ میں رائٹ سائیڈ والا جو ہاتھ ہے نا اوہ تیری خیار ہو جائے گلہ گلہ میں اپنے فہمی دانا لگا دیا ساری ویئر اچھا جی اب مجھے اس طرف جانا ہے تو یہاں کی تو کوئی وہ نہیں یہ گاڑی آ رہی تو یہ دیکھیں یہ ہے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیڈی سینٹر ٹرانزی ٹرمیڈل ہاں تو کیمرے کو میں کہہ رہا تھا کہ میرے کیمرے کو کوئی نوٹس نہیں کرتا کیونکہ میں جو نا بلکل جس طرح آپ دو ہاتھ ہلاتے ہوئے چلتے ہیں جس طرح یہ بندی بھی جاری تھی اس کے ایک ہاتھ میں بوتل تھی تو اس ہاتھ میں میرے کیمرہ ہے مجھے یہ کون سا شہر یاد دلا رہا ہے میں نہیں رہا اس طرح کے ٹرمیڈل گوانجیو میں اس طرح کے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ٹرمیڈل اس طرح کے بنے ہوئے ہیں اس ریمائنڈنگ می کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ شہر کا بھی نظارہ کریں وہ شہرڈن کالیج ہے اور آج یہاں پر اٹیلا فیسٹ ہے یعنی اٹیالیانز اس کا فیسٹیول ہے اور میں نے کہا یار شکلیں چینج ہو جاتی ہیں آپ کے کہنا میں سیلیبریشن سکوائر تو سیم ہی ہے اس میں فرق تو نہیں پڑے گا چلی میں اس کو کیمرے کو اب اس طرف کرتا ہوں کیونکہ بیلڈنگ تو اس طرف ہے اچھا تو اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو میں کیا دکھاؤں کیا ایک ہی فیسٹیول باری باری تو آج میرے رہا تھا پچھلی تو ہوئی میں نے دیکھا تھا میں نے کہا تھا کہ کسی دن ٹرمیڈل کی بناوں گا کیونکہ ایک میرے پاس کومنٹ بھی آیا تھا کہ ہمیں کیا نام ہے ہمیں ساگا کا جو بس ٹرمیڈل ہے بسیں کہاں سے لی جاتی ہیں یہ ٹرینے کا ہمیں نام ہے اچھا خاصا یہ سالہ کے یہ آج ویکنڈ ہے تو آپ دیکھیں اچھا خاصا رش اس لڑیڈل ہے رائد برن رائد برن برن تھو برن تھو کریڈ ویالی مہیس مکلاغرن تیری فاکس تو دیفرن بسوں کا سکیجول ہے دیفرن بسوں کا سکیجول ہے اس طرح یہاں پر پوسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں چھے منٹ کیو ہے اور ہیر میں اس بین سو لانگ انساغہ ان برمتن یہاں پر پوسٹ ٹائم میں جو ہنا آپ لوگ کی وجہ سے اس بس ٹرمینل میں آیا ورنہ میں میں آج تک کبھی بھی جو ہے نا میں کبھی بھی آج تک کیونکہ میں نے بس سے شاید ایک آت دفعہ ہی سفر کیا ہوگا کبھی ضرورت نہیں پڑی سٹورنٹ لائف میں شکاگو میں خوب سفر کیا ہے تو میں پوسٹ ٹائم ویورس کی خاطر جو ہے میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں سے جب آپ آئیں گے نیچے آپ وہاں ٹرمینل پر اتریں گے یقیناً آپ کو واش روم بھی یوز کرنا ہوگا تو آپ یہاں پر یہ واش روم ہے یہاں پر واش روم یوز کریں اور اپنی شاپنگ پر جائیں یہ دیکھیں بھی یہ اب میں یہ آگیا ہوں یہاں سے آپ کا انڈی کو یہ سارا رش ادھر سیلیبریشن سکوئر کو چلا جاتا ہے اور یہ آپ کے ہم آگے سکوئر بن کے اوپر اگر آپ کو کہیں برامٹن سے یا ادھر ادھر سے آپ آئے ہیں یا کہیں سے بھی آپ آئے ہیں اور آپ کو بس اگر آپ نے پکڑنی ہے تو یہ ایم تیلنجا ہوں یہاں سے واستہ ہوں میں کئی دفعہ یہاں آیا واک کرنے کے لئے تو میں نے کہا کہ اس کے اندر جا کے تو دیکھوں لیکن میں آج پہلی دفعہ آپ لوگوں کی بیئے سے یہاں گھوڈ ایکسپیدینس یہاں پریٹی بیل مینیشڈ تو چلیں میں ساغہ بس ٹربنل کی میں نے ویڈیو بنا دی ہے اس کے آخیر میں میں جھو نا ریسٹورنٹ سے ریلیٹی کہنا میں ایک کامنٹ ڈال دیتا ہوں کہ دو لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ تھانکیو بہر مچ انہوں نے ای میل کیا تھا اور ایک آدمی کامنٹ چھوڑا کہ آپ بہت اچھا یا پری لانسنگ طور پر گائیڈ کرنا چاہتے ہیں افکورس میں بلکل گائیڈ کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی نیا ہے اس کام کے اندر یا پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہے ریسٹورنٹ کے اندر تو آئی کین ڈیفینیڈلی گیو آئیٹ سیجیشن اپ ٹو بیسٹ آف نائی نالیج پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ایک تھے وہ حقا چائنیز وغیرہ میں انڈین حقا چائنیز غالبا شان آواز صاحب تو حقا چائنیز یا انڈین چائنیز ریسٹورنٹس یہ کہنا کہ نہیں چلتے ہیں چلتے ہیں بلکل چلتے ہیں اور بہت زیادہ چلتے ہیں لیکن they are not as much in demand as other indian ریسٹورنٹس یا پاکستانی ریسٹورنٹس لیکن میساگہ وہ چیز ہے یہ اتنی زیادہ یہ ملٹی کلچرل یہ اتنا زیادہ ملٹی وہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کی واقعی جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے نو سال کا میرا تجربہ ہے تو بلکل آپ یہاں پر کھول سکتے ہیں لیکن آج کل ریسٹورنٹس کی جو ہے نا اسٹائل بدل گیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بھی آپ دکان کھولتے ہیں آج کل آپ کو تین چیزیں کرنی پڑتی ہیں obviously you should know what you are doing i mean from the food point of view glamour 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 you got to create a glamour glamour آپ اتنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھن آپ کو اجڑا پھجڑا ہی ہو یہ آپ نے بہت ہی second hand کیسم کے آپ کی یورک lobby should be جھکاس اور اس کے لیے اگر کوئی بھی آدمی کینیڈا کے کینیڈا میں آکے اس کا وینچر کرنا چاہتا ہے تو کیم اس کم میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ وہ پندرہ بیس جو نئے سٹائل کے آج کل ریسٹورنٹ کھلے ہیں یا جن کے نام ہیں ان کو وزٹ کریں بھلے چھوٹا سے ایک پلیٹ لے کے کھائے بیٹھیں اس کی سٹڈی کریں اس کا مینو دیکھیں تو ایک تو کیونکہ وقت کے ساتھ پہلے ہی ہوتا تھا ایک کاؤنٹر ہے دو فرائر ہے ایک گریل ہے ایک ہڈ ہے اور آپ نے لگائے اور آپ نے مال بیچنا شروع کر دیا لیکن اب وہ زمانہ بدل گیا ہے اب آگیا ہے گلیمر کا کہ آپ کی دکان جو ہے کتنا ایک نئے ٹرنڈ کے حساب سے آپ کی لابی ہے کیا چیز آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں جس طرح بھی میں اس دن کل دیکھ رہا تھا آئیم ناٹ پرموٹنگ دیکھ ریسٹورنٹ تو سمجھو چلے نام دے دا ہوں چاچو کے نام سے کوئی ریسٹورنٹ کھلا ہوگا ہے اس کا فوڈ دیکھا میں نے میں نے لیکن فوڈ کی جو پرموشن ہوئی بھی تھی تو آپ کے پاس جہاں لابی آپ کی بہت اچھی ہے تو آپ کی پرموشن بہت اچھی ہونے چیز مارکیٹنگ ڈیجنل مارکیٹنگ جو ہے زبردست قسم کی آبیسلی آپ کوئی بھی فوڈ کہیں بھی کسی بھی انڈرسٹریل لوکیشن میں بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہے مارکیٹنگ اچھی سے مرادی ہے کہ آپ نے فلڈ کیا ہوا ہے تو پبلک کیا کہتی یار اس کا بڑا نام سنا ہے مین بڑی بس اور ایک چھوٹی چھ عورت بیٹھی بھی چلا رہی ہے دیکھیں یہاں سے جب میں بھی گزرا تھا خون یقیٹھ سا created تا سوٹی چھوٹی چھوٹ ڈizo آبی اچھوٹ آ حرین پری م docs انت میکنے בחیر کی کہا کیونے لاتم از ایسید ساتھ 삼کاری نیا ساتھ میکنے بیشان ایسید تمام یہ وصل کچھ پیانی بس چیر میکنی ہے لے وہ صداق میکنی کچھ ہم کیس روح بہت یہاں سے یونین سٹیشن کو آپ کو کیا نہ میں بس مل جائے گی یا آپ کو ٹرین مل جائے گی یہاں سے آپ وہاں چلے جائیں گے ہاں تو میں ریسٹورنٹ کی بات کرنا ساتھ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے آپ جنگل میں کھولیں آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہے آپ کا گلیمر آپ نے کریئیٹ کیا ہوا ہے آپ کی مارکیٹنگ کیا ہوا ہے آپ کی مارکیٹنگ کیا ہوا ہے اب مسئلہ جو یہاں سب سے بڑا آجاتا ہے برامٹن میں ساگہ کی ہوتا کر رہی ہے اب ایون ملٹن کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں مسئلہ جو یہاں پر آجاتا ہے وہ آجاتا ہے کرائیوں کا پہلی بات یہ ریسٹورنٹ ملتا ہی نہیں ہے جو آج سے دس بارہ سال پہلے آئے دن کی جی جی پہ اور اُو زبانے میں زیادہ مارکیٹنگ ہوتی تھی بزنس اپرچنٹی ٹرانٹو سٹار کی یا ٹرانٹو کا سن بار ہوا کرتا تھا اب وہ سب چیزیں ہسٹری ہو گئی ہیں تو man he got a good car he got a good car کونسی کار ہے بھئی ہے بتا نہیں کونسی کیا کیا تو کرائے بہت زیادہ ہو چکے ہیں پھر بھی اگر آپ کے پاس لیکن ایسے ہیں کونسی ہے مین ارجنٹیا کے اوپر بلیک سٹون کے نام سے کوئی ہے بلیک سٹون کے نام سے وہ حلال بوزنیان ہے یہ انہوں نے وہ سٹیک ہاؤس کھولا وہاں بھی جاتے ہیں مارکیٹنگ 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 اگر آپ کھولتے ہیں اور آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہے آپ کا فود اچھا ہے آپ نے گلیمر کریئیٹ کیا ہوا ہے پیپول بلکم اوور دیر چلیں بیور میری تواز ہے بولنے کی چلیں میں اگر چلتا ہوں سیلیبریشن سکوار کی طرف دیکھوں اگر کوئی بنانے والی پکچر ہے ویڈیو ہے تو بناوں گا نہیں تو ٹک ٹاک تو زیدہ پاتھ چلیں بیور ملتے ایک بریک کے بعد آگے ہیں میں کھڑا سکتا ہوا ہری چینا بھی